بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آگاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا سب سے پہلے ایک سرکل ڈراؤ کریں گے آلٹ پریس کر کے اس کی ایک کاپی بنا لیں گے ایزا سورس جو ہمیں بعد میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی سویچز میں جا کر اس کا ہم کلر چینج کر دیں گے آلٹ پریس کر کے اس کی بھی ایک کاپی بنائیں گے اور سویچز میں جا کر اس کا کلر چینج کر دیں گے اس کا تھوڑا سائز کم کریں گے شیفٹ پریس کر کے نیچے والے سرکل کو بھی سیلیکٹ کریں گے پات فائنڈر میں جائیں گے اور ٹریم کر دیں گے رائٹ کلک کریں گے دونوں کو انگروپ کریں گے آلٹ پریس کر کے اس کی ایک کاپی لیں گے شیفٹ پریس کر کے نیچے والے بلیک سرکل کو سیلیکٹ کریں گے اور پات فائنڈر میں جائے کا ٹی وائڈ کر دیں گے رائٹ کلک کریں گے دونوں کو انگروپ کریں گے اور یہ جو اضافی ایریہ اس کو ڈلیٹ کر دیں گے آلٹ پریس کر کے اس کی ایک اور کاپی لیں گے اس کو ری سائز کریں گے پیک بنانے کے لیے شیفٹ پریس کر کے اس شیپ کو سیلیکٹ کریں گے پات فائنڈر میں جائیں گے اور ڈی وائڈ کر دیں گے رائٹ کلک کریں گے دونوں کو انگروپ کریں گے اور سپیر لائنڈز کو ڈلیٹ کر دیں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور آئی ڈرپر کی مدد سے اس کا کلر چینج کر دیں گے اب اس پیک کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ بنایں گے پھر اسی طرح کوپی بنا کے شیفٹ پریس کر کے اپنی برڈ کی پیک کو سیلیکٹ کریں گے ڈی وائڈ میں جا کر کلک کر دیں گے رائٹ کلک کریں گے سیم اسی طرح اس کو بھی انگروپ کریں گے اور جو ایکسٹر لائنڈز ہیں ان کو ڈلیٹ کر دیں گے پیک کے نیچے والے پارٹس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کا بھی کلر چینج کر دیں گے آئی ڈرپر کی مدد سے اور پرس کر کے ایک کوپی لیں گے اس کی اس کو تھوڑا سا ری سائز کریں گے شیفٹ پریس کر کے اس والی شیف کو سیلیکٹ کریں گے اور ڈی وائڈ کر دیں گے رائٹ کلک کریں گے دونوں کو انگروپ کر دیں گے اور سیم اسی طرح ایکسٹر لائنڈز کو ڈلیٹ کر دیں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے آئی ڈرپر کی مدد سے اس کا بھی کلر چینج کر دیں گے ایک اور کپی لیں گے اور ٹھیک اس جگہ پہ تھوڑا سا ری سائز کریں گے اس کو شیفٹ پریس کر کے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور ڈی وائڈ کر دیں گے اس نیچے والے ایریہ کا کلر چینج کر دیں گے وائڈی رکھیں گے اس کو اب اس کی آئیز بنائیں گے آئی بنائیں گے اس کی اور اس کو ری سائز کر لیتے ہیں اور پریس کر کے اس کی ایک اور کپی بنا لیتے ہیں اور اس کا کلر بلیک رکھ لیتے ہیں دونوں کو کنٹرول جی سے گروپ کر دیں گے اور تھوڑا ری سائز کر لیں گے ریڈ کلک کر کے آرینج میں جا کر برینگ ٹو فرنٹ کر دیں گے سائز تھوڑا سیٹ کریں گے اس کا اس کا بھی کلر چینج کر دیں گے آئیو ٹروپر کی مدد سے بلیک ٹائپ ٹول کی مدد سے اس کے نیچے کچھ ٹائپ کر دیتے ہیں ٹائپ ٹا ان کا کلر چینج کر دیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوئنٹلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تھنکس فر واشنگ